اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز کمیشنر شہید بن نظیراباد ڈیویجن محمد عباس پلوچ نے آرس کرن شہر میں لگائی گئی رمضان بچت بزار کا دورہ کیا اور خریداری کے لیے آنے والے شہریوں سے قیمتوں کے مطالق معلومات لیں اور پرائس لسٹ بھی چیک کی اس موقع پر ایڈیشنل کمیشنر ٹو فیاس حسین راہو جو ڈپٹی ڈائریکٹر انفرمیشن غلام عباس گراہو اسسٹنٹ کمیشنر سکرن نظیر احمد عبدو اور دیگر افسران بھی موجود تھے دورے کے موقع پر کمیشنر نے دکانداروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردن رخوں پر اشیاء خودنوش فروخت کریں اور ماہ رمضان کے دوران منافع قوری سے ریز کریں تاکہ عوام کو ریلی فراہم ہو سکے کمیشنر نے اسسٹنٹ کمیشنر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بیورو آف سپلائی کے افسران کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر مارکٹوں کے دورے کر کے سرکاری نرخوں پر اشیاء خودنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدمات کیے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ صدح حکومت کی جانب سے عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے بجد بزاروں کے ساتھ ساتھ عوام کو آٹے کی مد میں بھی امدادی رکوں دی جا رہی ہیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر دول نظیر احمد عبدوں نے کمیشنر کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ صندح حکومت کی ہدایات پر زلے کے دیگر علاقوں کے ساتھ سکرنڈ کے شہریوں کو بھی ریلی فراہم کرنے کے لیے رمضان بجد بزار کا انعقاد کر دیا گیا ہے جس پر تمام اشیاء خردنوش ریائیتی نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ شہریوں کی شکایت کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر آفس میں شکایتی مرکز بھی قائم کر دیا گیا بعد ازا کمیشنر محمد عباس بلوش نے سکرنڈ شہر کی مختلف وزاروں کا دورہ کر کے عام استعمال کیشہ کی قیمتوں کا جائزہ بھی لیا